بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے تو سب کے لئے ہی ہوتا ہے بڑوں کے لئے بچوں کے لئے لیکن جو خواتین ہیں ان کے لئے تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اید کی کہ اید کی تیاری کرنی ہے میک اپ کریں گے کپڑے اور جوتے اور چوریاں اور مہدی اور بہت کچھ ان کی تیاری ہوتی ہے تو اس بار چونکہ لاکڈاؤن کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی پولرز میں بہت زیادہ یا تو بند ہیں یا بہت زیادہ ان میں رش ہے تو باری وغیرہ نہیں آتی تو زیادہ تر لوگ اید کا جو میک اپ ہے وہ گھ گھر پہ ہی کریں گے تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں جس پہ آپ لوگ ایزیلی گھر پہ بہت خوبصورت سا اید میک اپ اچھیو کر سکے جی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی اید پر جو میک اپ ہے وہ کس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے اور کیونکہ اید کا دن ہوگا تو ایسا میک اپ گرمی بھی ہے تو ایسا میک اپ ہونا چاہیے جو کہ اسٹے کریں کافی ٹائم تک تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں میک اپ کو شروع کرنے سے پہلے میک اپ سٹارٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے اپنی سکن کو جو ہے وہ ٹونر لگایا جاتا ہے تاکہ ہماری جو سکن کے اوپن پورز وغیرہ ہیں وہ ذرا منیمائس ہو جائیں اور ایون ٹون میں ہماری سکن آ جائے اور جو اس کے اوپن میک اپ ہے وہ فلولی ہم لوگ کر سکے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا لگائیں گے تھوڑا سا ٹونر اپنے ہاتھ پہ لے کہ اپنی سکن کے اوپر ٹیبنگ موشن میں ہم لوگ لگائیں گے تاکہ جو ہے وہ ہماری سکن پریپیئر ہو سکے میک اپ کے لیے اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے میک اپ کا وہ کیا چیز ہوتی ہے کوئی بھی اچھا سا بیوٹی آئل آپ لوگ اپنے ہتھیلی پہ لے لیں تاکہ ہماری سکن جو ہے وہ موسٹرائز ہو جائے موسٹرائزیشن جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے میک اپ سے پہلے تو یہاں پر میرے پاس ہے ویکٹوریا سیکرٹ کا ٹونٹی فور کے میجک بیوٹی آئل جو کہ تھوڑا سا آپ نے لینا ہے اپنی پام کی اوپر تین سے جارڈ روپس اور پھر اس کو سکن کے اوپر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹیبنگ موشن میں اس کو بھی لگا لینا ہے اچھی تو اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے اپنی سکن کو پریپیر کرنے کے لئے پرائمر یوز کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ہماری سکن کے اوپن پورز وغیرہ ہوتے ہیں جو اوپن ہو جاتے ہیں فیشل کرنے سے یا ویسے دھوپ میں باہر نکلنے سے تو وہ جو ہے وہ بند ہو جائے اور ہمارا سکن جو ہے وہ بلکل اس طرح سے ہو جائے کہ اس کے اوپر فلولس ہم لوگ میک اپ کر سکیں تو جو میرے پاس یہاں پہ لوریل پیرس کا ہے پرائمر آپ لوگ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہو اور یہ جیل فارم میں آتا ہے اور بہت اچھا جو ہے وہ ہماری سکن کے اوپر اس کو بہت زیادہ سمودھ بنا دیتا ہے جی تو پریپیرنگ ہماری سکن کی ہو چکی ہم نے جو ہے بیوٹی آئل بھی یوز کر لیا موشتریز کرنے کے لئے اور ٹونر سب سے پہلے یوز کر لیا اس کے بعد پرائمر بھی یوز ہو گیا اب ہماری سکن پریپیر ہے میک اپ کرنے کے لئے تو ظاہری سی بات ہے میک اپ کرنے کے لئے آپ کو کوئی بھی فاؤنڈیشن کسی بھی کمپنی کا چاہیے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ میں اگر جو نیو گرلز ہیں جو میک اپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی سکن کے اوپر تو میں ان کو یہی ریکمنٹ کروں گی کہ آپ لوگ مصررت نسپا کا سلک فاؤنڈیشن جو ہے وہ یوز کریں کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ بلینڈنگ کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ بہت ایزی لی جو ہے وہ ہم سے بلینڈ ہو جاتا ہے بیوٹی بلینڈر کی مدد سے آپ جو ہے تھوڑا سا جو ہے اپنی پام پر ٹو ڈروپس تک لے لیں اور اس کو جو ہے وہ سکن کی اوپر چھوٹے چھوٹے سے وہ لگا لیں ٹیپ ٹیپ کر لیں اس کے بعد بیوٹی بلینڈر لے کے اس کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ بلینڈ ہو جائے گا ایک سے دو منٹ کے اندر ہی اور بہت اچھا گلوئی سا افکٹ آ جائے گا اس سے کہ یہ ایک بات خاص ہے سلک فاؤنڈیشن کی کہ مسارت آپا کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا ڈیپیلکس جو ہے وہ پولر بھی ہے اور وہ چلاتی ہیں اور یہ بہت زیادہ سمودھ سا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مسارت آپا کا یہ جو برینڈ ہے یہ بہت ایزی لی بلینڈ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ہمیں کوئی زیادہ افٹ نہیں کرنی پڑتی جو نیو گرلز ہیں جو میک اپ کرنا چاہتے ہیں اور اچھی لک اچیو کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ کالیج گوئنگ ہیں سکول گوئنگ ہیں یا جو بھی لڑکیاں ہیں نیا نیا میک اپ کرنا سیکھ رہی ہیں تو ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے ان کو میں صرف یہی ریکمنٹ کروں گی کیونکہ میں نے بہت سارے فاؤنڈیشنز اور سککس وغیرہ یوز کی ہیں لیکن ان کو بلینڈ کرنے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور سکن کے اوپر وہ جم جاتا ہے بلکل اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اس کو بلینڈ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر فاؤنڈیشن آپ نے لگا لیا تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہمارے میک اپ کا کیا ہوگا جی تو اگلا سٹیپ ہمارے میک اپ کا ہوگا اس کے اوپر تھوڑا سا آپ لے وہ فیس پاورڈر یا لوس پاورڈر جو بھی آپ کے پاس اویلیبر ہے میرے پاس یہاں پہ فیس پاورڈر ہے سارت مسپا کا تو اس کو برش کی مدد سے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ آپ یوز کریں گے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو ضرورت نہیں ہے اس کو یوز کرنے کی اگر اویلی ہے اور گرمی کا موسم ہے تو لازمی کر لیں تاکہ جو ہے آپ کا میک اپ سٹیک کرے کافی دیر تک تو اس کو کرنا بہت ضروری ہے اس موسم میں تاکہ آپ کا جو میک اپ ہے وہ خراب نہ ہو جی میک اپ ہو رہا ہو اس کے اوپر مسکارہ نہ ہو اور آئی لائنر نہ ہو تو کبھی بھی میک اپ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ بہت بارک بارک سا آپ جو ہے وہ آئی لائنر یوز کر لیں اگر آپ کو اچھی لائن بنانی آتی ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر نہیں آتی تو اب بارک بارک سا بالکل لائن اس کی جو ہے وہ تینسی لائن لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ مسکارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی پلکیں جو ہے وہ بہت زیادہ گھنی ہیں تو پھر تو یوز کرنے کی اتنی ضرورت نہیں اگر نہیں ہے تو لازمی یوز کریں اس کے لئے اس کے ساتھ آپ کی جو آنکھیں ہیں بہت خوبصورت سا جو ہے وہ ایفیکٹ دیں گی یہ جو ایک پینسل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے آئی برو پینسل ویڈ برش یہ وارٹر پروف پینسل ہے اور ہمیشہ ہم لوگ اپنا سارا میک اپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن اپنی آئی برو کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو میک اپ ہے وہ نیٹ نہیں لگتا تو ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کی پینسل یہ میں نے منیسو سے بائی کی تھی اس کا میں ریویو اوریڈی دے چکی ہوں تو یہ پینسل جو ہے اس کی جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹپ اس کی مدد سے آپ جو ہے وہ اپنی آئی بروز کو فل کر سکتے ہیں اور شیپ دے سکتے ہیں اس کے بعد بروش کی مدد سے بلینڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہماری آئی بروز ہیں وہ بلکل اس طرح سے لگے کہ کوئی اوپر ایکسٹر چیز نہیں لگی ہوئی اور بلکل نمائن لگے جی فیس پوڈر اپلائی کرنے کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہوگا ہم نے جو ہے وہ اپنی چیکس کی اوپر کوئی بھی اچھا سا بلوشون اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں پیچ جو ہے آج کل بہت زیادہ ان ہے یہ کلر تو میں آپ کو اسی دی پیچ دکھا رہی ہوں پیچ بلوشون جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے بھی اور جو کم عمر ہوتی ہیں خواتین ان کے لیے بھی یہ جو ہے بہت اچھی چیز ہے تھوڑا سا بروش کی مدد سے جو ہے اپنی چیکس کی اوپر لگا لے تاکہ زیادہ ہیوی نہ لگے آلائٹس سا بلکل اس کا وہ آجائیں کہ فکٹ آجائیں سی تو بلوشون لگانے کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہوگا ہم لوگ کوئی بھی اچھا سا شمر لے کے ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ اپنی چیکس کی اوپر اپلائی کر لیں گے تو اگر لڑکیاں جو ہیں وہ کرتی ہیں تو وہ لائٹ شیرڈ یوز کر سکتی ہیں پنکیش میں ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیبی پنک کلر بھی ہے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈارٹ پنک بھی میرے پاس موجود ہے اور اس طرح سے بھی ہے لیکن میں زیادہ تر ایکمنٹ کروں گی آپ جو ہے وہ یہ لائٹس سا کلر یوز کریں یہ پیچ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ گرمی کے مصول میں بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو بلوشن لگانے کے بعد جو ہے یہ اس کے اوپر اپلائی کرنے سے ہمارا جو میک اپ ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت گلوئی سا شائنی سا ہو جاتا ہے آئی میک اپ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے وہ آپ اپنے کپڑوں کے حساب سے جو میچ کر کے آپ کوئی بھی کلر کا یوز کر سکتی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اکثریت کی اوپر لوگ آئی میک اپ جو ہے وہ شیڈ وغیرہ نہیں لگاتے اور لائٹ سا میک اپ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آئی شیڈ لگاتی ہیں یا نہیں اور اگر لگانا چاہتی ہیں تو اپنے کپڑوں کے حساب سے آپ کوئی بھی شیڈ کر اس کو ہلکا ہلکا سا اپلائی کر سکتی ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ جب بھی آپ آئی شیڈ اپلائی کریں اس کے آئیز جو آئیز کا ایک پرائمر آتا ہے وہ آپ نے ضرور اپلائی کرنا ہے ورنہا آپ کو کوئی بھی کلر اس کے اوپر سٹے نہیں کرے گا جی تو یہ میرے پاس ہے میک اپ فکسنگ سپری اگر میک اپ کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ سویٹنس بھی نہ ہو اور میک اپ جو ہے وہ لانگ لاؤسٹنگ رہے اور جو گرمی کا محسن میں اس میں فریش بھی رہے تو آپ لوگی لازمی کر لیں آپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کرنے نہیں کرنا چاہیں یا آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر جہاں وہ وائٹمن ای اور ایلو ویرا ہوتا ہے اور بہت زیادہ سکن کو فریش بھی رکھتا ہے اور ایک بہت خوبصورت تھی اس کے خوشبو بھی جو ہے وہ پورا دن آپ سے آتی رہتی ہے تو اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو ضرور کر لیں جی تو میک اپ ہمارا تب کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب ہم لوگ لپسٹک لگاتے ہیں کوئی اچھی سی اور لپ لائنر وغیرہ لگا لیتے ہیں تو لپسٹک لگانے کا بیس طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنے لپس کو جو ایک پینسل آتی ہے لپ پینسل جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈیفائن کر لیں اس کے بعد اس کو فل کر دیں کچھ بھی اچھی لپسٹک سے لپ بلوز لے کے جو بھی آپ کو پسند ہو آج کل کیونکہ اید کا جو سیزن چل رہے اس میں بہت زیادہ ڈارک کلر یوز ہو رہے تو یہ ایک کلر آپ کو نظر آ رہا ہے فائف الیون جس پی کے اوپر لکھا ہوئے یہ آتا ہے اورنج ریڈ میں اور یہ آج کل بہت زیادہ ان ہے تو زیادہ تر لوگ اس کو یوز لیکن آپ اپنے کپڑوں کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی جو شخصیت ہے اس کے حساب سے بھی آپ کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں تو اب ہمارا میک اپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ